بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نایاب چراغ ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جاری ہوں آج میں آپ کو کیرلان ٹی وی پینٹ سٹک سے ہم بیس بنائیں گے اور کیرلان پینکیک سے بیس بنائیں گے اچھا یہ میتھڈ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں جو کمپلیٹ بیس کی تھی اس میں آپ کو بتا چکی ہوں مزید ہے لیکن یہاں میں آج ان کو فل میک اپ کروں گی انشاءاللہ آپ کو فل میک اپ کر کے دکھاؤں گی ان کی آئیز کا یہ ہماری موڈل ہے اچھا ان کے ماؤٹ کے اراؤنڈ کافی زیادہ ڈسکل ریشن تھی تو اس لئے میں نے چائنیز اپلائی کر دی ایسے کنسیلر اب آپ لوگ یہ چیز مائنڈ میں رکھتے جائیں کنسیلر کہاں یوز ہوتا ہے کیونکہ میں اس کی تھیوری پہلے آپ کو اور ریڈی بتا چکی ہوں اور کلر کریکٹر کہاں یوز ہوتا ہے تو فیلحال میں چائنیز کو ایسے کنسیلر لے رہی ہوں ان کی آئیز کے اوپر بھی لگا دیا کیونکہ کافی زیادہ ڈاک سرکل تھے ان کو اور ماؤٹ کے اراؤنڈ ان کو کافی زیادہ پیگمنٹیشن تھی اچھے طریقے سے فنگر کی مدد سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈنگ فنگر کی مدد سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم فنگر کی مدد سے بلینڈ کرتے ہیں تو ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور اس ہیٹ کی مدد سے جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ اچھے طریقے سے سکن میں پینٹریٹ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ ان کو اپلائی کر رہی ہوں 36 نمبر ٹھیک ہے یہاں آپ یہ چیز بھی دیکھیں گے جو میں آپ کو پچھلی کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تقریباً کلاس نمبر 6 تھی کہ کس طرح ہم مطلب دیم کلر سے لائٹر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی آپ لوگوں کے جو کسٹن ہے مائنڈ کے یہ بھی حل ہو جائے گے کافی میں یہ بھی آپ کو کلیر کراتی آنگی یہاں پہ سٹک میں لے رہی ہوں 36 نمبر کی کیونکہ ان کا کمپلیکشن جو ہے ڈارک تھا اچھا خاصا ڈارک تھا آجا اس کے علاوہ اگر ہم ڈارک ٹون لگا دیتے ہیں نیچے مطلب ایز اپنی پرائمری بیس تو وہ بیس ہماری گری نہیں کرتی ٹھیک ہے جب ہم اس کے اوپر سکینڈری بیس لگاتے ہیں تو سکینڈری بیس ہم پھر لائٹر کلر کے لیتے ہیں فکسر ہم اس سے تھوڑا لائٹر کلر کے لیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہماری جو بیس ہے وہ گری نہیں ہوتی اگر ہم ڈریکٹ کوئی فیر کلر لگا دیں تو کتھ دیر دو تین گھنٹے گزرنے کے بعد جیسے ہماری سکینڈری بیس گری لگنا شروع ہو جاتی ہے بیس گری ہوتی بھی اسی وجہ سے ہے کہ سکینڈری بیس میں سے شو ہونے لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بیس گری ہو جاتی ہے اچھی طرح سے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے آپ کو ایزی لگے آپ سپنج سے کریں سپنج کا طریقہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں فنگر کا طریقہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں ہر ٹیکنیکس ابھی ایک اور برش تھا وہ مجھے مل نہیں رہا تھا نیکسٹ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں میں اس کی ٹیکنیکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا اب میں ان کو کنسیلر اپلائی کر رہی ہوں اگر آپ کنسیلر نہ اپلائی کریں کوئی نہیں یہ اپشنل ہے یہاں پر ٹھیک ہے کنسیلر اپلائی کر رہی ہوں miss rose کا اور اس کا کلر ہے فیئر کنسیلر کی بلینڈنگ آپ برش سے کرنا چاہیں برش سے بھی ایزی لی ہو جاتی ہے اگر آپ فنگر سے کرنا چاہیں تو وہ فنگر سے بھی ایزی لی ہو سکتی ہے یہ صرف آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا مطلب ایزی لگتا ہے آسانی سے آپ برشے کر سکتے ہو دیکھیں میں ایک آنکھ پر برشے کروں گی اور دوسری آنکھ پر میں اس کی کنسیلر کی بلینڈنگ آپ کو فنگر سے کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے ٹیکنیکس آنی چاہیئے بس اس کے بعد انسان کو جو ایزی لگے ٹھیک ہے آپ کو آئیز میکپ پہلے کرنا اچھا لگتا ہے آپ وہ کریں آپ کو پہلے بیس بنانا اچھا لگتا ہے بیس بنانے کے بعد آپ پہلے لپسٹک لگا لیں سب کچھ آپ کے اوپر ہے بس یہ ہے کہ آپ ایزی کہاں فیل کریں جہاں آپ ایزی فیل کریں آپ وہی ٹیکنیکس اپنا ہیں یہ نہ سوچیں کہ دیکھنے والا کیا سوچے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا کلائنٹ کیا سوچے گا اس کو اپنی فائنل لک سے بطلب ہے تو اپنی فائنل لک پہ ہی آپ نے کونسٹریٹ کرنا ہے اور جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جیسا آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے لیکن ایزی ہو کے آپ نے میکپ کرنا ہے میکپ میں سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو پریپیئر رکھیں اور ایزی رہیں ٹھیک ہے کوئی چیز بھی مشکل نہ بنائیں کہ یہ چیز مشکل ہے ہم سے نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ٹینشن نہ لیں ایزی ہو کے آپ میکپ کیا کریں انشاءاللہ کوئی چیز بھی آپ کو پرابلم نہیں کرے گی اچھا اب میں کمپیکٹ کی مدد سے فکس کر رہی ہوں جو میں نے کنسیلر لگایا تھا اچھا یہ دیکھیں اب جہاں پہ میں فنگر رکھ رہی ہوں نا اس جگہ سے جو میں نے پریمری بیس لگائی ہے وہ ریپلیس ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو جہاں میں ان کو میکپ کر رہی ہوں وہاں کافی زیادہ گرمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیس کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے پریمری بیس کو اور جب تک آپ اس کو فکس نہ کریں یہ سیٹ نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے ابھی فکس نہیں کیا کہ یہ ابھی سکن میں پینٹریٹ ہو جائے اچھا اب میں ان کی آنکھ پہ آئی شیڈو اپلائی کر رہی ہوں گولڈ اور یہ ہے کیرلان کمپنی کا پچھلی ویڈیو میں کافی زیادہ لڑکیوں نے پوچھا تھا کہ میں کونسا کلر آپ نے یوز کیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں سامنے یہ بھی میں ہاف میں ہی لے کے آئی تھی ہاف میں اس میں لے کے آئی تھی آئی برو کو ہائلائٹ کرنے کے لئے کلر اور ہاف میں گولڈن لے کے آئی تھی ٹھیک ہے تو ان کی قیمت تقریباً اب بائیس سو ہو گیا ایک کلر کی تو یہ ہاف میں تقریباً مجھے اٹھارہ سو کا ملا تھا پچھلے سال یہ بنے لیا تھا اب گولڈ کی میں اپلیکیشن کر رہی ہوں ان کی پوری آئی بال پہ ٹھیک ہے اب جب ہم آگے آئیس کی تھیوری کریں گے نہ تو یہ پھر آپ کو کافی زیادہ پوائنٹ مدد دیں گے میں نے پورا ٹوٹل آئی بال ان کا گولڈن کلر تھی کور کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں اب میں ان کے آئی برو کو برو بون کو ٹھیک ہے جب ہم تھیوری میں آئیں گے نہ تو تھیوری میں ہم برو بون اسے بولیں گے اس کو اب میں ہائلائٹ کروں گی یہ سلور کلر ہے سلور بھی نہیں وائٹ بھی نہیں بس سلور وائٹ کا مکسچر یہ کلر ہے کیلان کا کلر ہے اسے میں ان کی برو بون کو ہائلائٹ کریں اچھا ان کلرز کو آپ نے بلکل گولڈن کے ساتھ آکے مکس کر دینا ہے اتنی تک لے کے آنا ہے آپ نے اس کو وائٹ کو جہاں تک آپ کا گولڈن ہے ٹھیک ہے بلکل اسی حد تک لے کے آنا ہے اچھے طریقے سے برش کی مدد سے آپ اس کو اپلائی کر لیں اور برش کی بعد اپلائی کرنے کے ساتھ اب میں فنگر کی مدد سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو جو ایزی لگتا ہے آپ کو برش کے ساتھ ایزی لگتا ہے اپلائی کرنا آپ کو فنگر کے ساتھ ایزی لگتا ہے لگائیں ٹھیک ہے میں اب ان کو فنگر کے ساتھ مرچ کر رہی ہوں دونوں کلرز کو جہاں پہ تاکہ یہ ہاش نہ لگے لہیدہ نہ لگے سلور الگ نہ لگے اور جو گولڈ ہے وہ الگ نہ لگے آئی برو ان کے میں نے جو ہیں وہ فل کی ہیں اوری فلیم کی پینسل ہے آئی برو فلنگ پینسل ہوتی ہے تقریباً اس کی قیمت ہے سات سو تو بلکل ہی نیچرل لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے وہ میں نے ہلکا ہلکا ان کے آئی برو میں مطلب کلر کا ٹچ دیا تھا زیادہ بھی نہیں بس ہلکی تھی نیچے جس طرح میں نے آئی برو کی تھیوری بتائی تھی شیپ اپ کیا ہے میں نے سپولی کی مدد سے ان کو اچھے سیٹ کر لیا اچھا اب یہ پیلٹ دیکھیں یہ میں نے پانچ سو کی لیا ہے لوکل مارکیٹ سے اور اس کا کلر میں اورنج شیڑ لے رہا ہوں یقین جانے بہت ہی مزی کی آئی شیڑو پیلٹ ہے پہلے تو میں اس سے یوزلس سمجھتی تھی پانچ سو اس کی قیمت دیکھیں لیکن ایک دن میں نے مجبوری میں اس کو یوز کیا تو تب مجھے پتہ چلا اس کے پیگمنٹ اتنے اچھے ہیں دیکھیں آپ بالکل بھی یہ فال آٹ نہیں ہوتی سوری ویڈیو کی مطلب اس میں کیونکہ کافی زیادہ وائس آور کرنی پڑتی ہے اچھا اچھے طریقے سے میں اس اورنج کلر کو بلینڈ کر رہی ہوں آوٹر وی پہ اور ساتھ میں میں اس کو کریز تک لے کے آ رہی ہوں اچھا اب آپ تھیوری میں پوچھیں کریز کیا ہے تو یہ دیکھیں جہاں تک میں یہ اورنج کلر لے کے آ رہی ہوں یہ ہماری کریز ہے کریز اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جو برو بون کو اور جو ہمارا ڈی ہے ڈی کو جو ایک لائن ہوتی ہے الہیدہ کرتی ہے اسے ہم لوگ کریز بولتے ہیں یہ میں اچھے طریقے سے کریز کی طرف لے کے بلینڈ کر رہی ہوں آہستہ آہستہ سے اور پھر میں اس کو آوٹر وی کی طرف بلینڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے گولڈ کے ساتھ یہاں پہ آکے اس کو میں سمچ کرتی جا رہی ہوں اس کو میں تھوڑا انر سائیڈ پہ بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گے ٹھیک ہے کریز پہ بھی اچھے طریقے سے میں نے یہاں پہ بلکل بھی ویڈیو کی سپیڈ تیز نہیں کی تاکہ یہ آسان آسان ٹیکنیکس آپ کو سمجھ آ جائیں بلکل بھی میں نے سپیڈ نہیں کیا اچھا اب اس کے ساتھ والا جو تھوڑا دارپ کلر تھا براؤنے شیڈ کا اب میں نے وہ لیا بلکل ہی تھوڑی سی مقدار میں اور پھر اس کو میں آرنج شیڈ کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں ہلکا سا اس کو میں ہاف کریز تک لے کر آوں گی لیکن کمپلیٹ کریز تک نہیں لے جاؤں گی اس کا زیادہ فوکس میں وی پہ ہی رکھوں گی جو ہمارا آوٹر وی ہے نا وہی پہ ہی میں اس کا فوکس رکھوں گی اچھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ لیول بنا لیا کریں آئیز کا اور جب آئی شیڈو اپلائی کریں تو آئیز کو کھینچ کے رکھا کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اوپر کی طرف مطلب لفٹ کر کے آئیز کو کلر اپلائی کریں گے تو آپ کا کلر اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے گا ادروائز کلر بلینڈ نہیں ہوگا کیونکہ آنکھوں کے اوپر وہ چھوچھوٹی لائنیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بلینڈنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے اچھا میں یہاں پہ جو برشز یوز کر رہی ہوں ٹوٹل برشز جو ہے نا وہ میں کرسٹین کمپنی کے یوز کر رہی ہوں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں میں کمپلیٹ آپ کو دکھاؤں گی بھی سہی کچھ میری بیٹی نے گوم بھی کر دی ہیں پھینک دیتی ہے جب میں میک اپ کرنے لگتی ہوں اور پھر میں بھی توجہ نہیں دیتی اور کچھ اس میں لوکل بھی برشز شامل ہیں ایک آج جو میں یوز کرتی ہوں اچھا یہ اب ہو گئے ہمارے تین کلر ٹھیک ہے اب تھرڈ میں لے رہی ہوں گری کلر اب میں گری کلر کو ایک چھوٹا سا وی بناوں گی بلکل ہی چھوٹا سا وی آپ کے سامنے ہے اس برش کی مدد سے میں چھوٹا سا ایک وی کریئٹ کروں گی انر سائٹ کی طرف اس کو کروں گی اسی پیلٹ میں سے یہ میں نے کلر لیا ہے یہ تھوڑا سا گریش ہے بلیک نہیں ہے گری کلر ہے تھوڑا سا تو اس کو پھر میں اچھے طریقے سے بلینڈ آؤٹ کر دوں گی وہیں برش جس سے میں نے پہلے مطلب کلر لیا تھا براؤن کلر اور اورنج کلر وی بنانے کے بعد اس کو میں اسی برش کی مدد سے اچھے طریقے سے بلینڈ کر دوں گی اور بلینڈنگ اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ کوئی بھی کلر شو نہ ہو یہ نہ پتا چلے واضح کہ یہ بلیک لگا ہوا ہے یہ نہ پتا چلے کہ یہ اورنج ہے یا براؤن ہے اس طریقے کی اگر آپ بلینڈنگ کریں گے تو وہ بہت ہی ایک پیاری لک آئے گی لیکن اگر ہم سیپریٹ کلر رکھ دیں گے کافی سارے لڑکیوں نے مجھے اپنے میک اپ کی پک سینڈ کی ہیں تو ان کی جو کلر سے بلکل سیپریٹ سیپریٹ رکھے ہوئے تھے ہلکی ہلکی بلینڈنگ ان کی کر دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کلر ایک دوسرے میں مر جو جاتے ہیں اور بہت ہی پیاری لک آتی ہے ہم سے اب دوسری سائٹ پہ سیم وہیں ٹیکنیکس بھی بنایا ہے اب میں نے اس برش کی مدد سے ہی نہیں بنایا جو چھوٹا برش لیا تھا اب میں ڈریکٹ ہی اپلائی کر رہی ہوں وہ صرف آپ لوگوں کو چیک کرانا تھا کہ اس طرح آپ نے شیپ اپ کرنا ہے بھی کو ٹھیک ہے اس سائٹ پہ میں ڈریکٹ ہی مطلب اسی بلینڈنگ برش سے کلر لے کے بلینڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے چیک کرتے رہنا ہے دونوں سائٹ کو ایکول ہیں یا نہیں کلر اچھے طریقے سے ملچ ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے بس بلینڈنگ کا خاص خیال رکھا کریں جتنی اچھی بلینڈنگ آپ کریں گے پیگمنٹ بھی اتنا زیادہ ہی کلر کا کھل کے آتا ہے ادر وائز یہ پاورڈری کلر جو ہے نا یہ ڈسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر ان کے اچھے سے بلینڈنگ نہ کی جائے اب میں ایک ایلان کا کاجل لے رہی ہوں جیل آؤ ساری ایکوہ کلر لے رہی ہوں تو یہ جیل والے یوز کر کر کے بس وہ موں میں جیل ہی نکلتا ہے اچھا یہ میں اب ہلکی سی میں نے لائن کریئٹ کی ہے بلکل ہی جو ہماری لیش لائن ہے نا اس کے ساتھ یہ ہمیں جو ہے نا ہماری لیش لائن میں گائیڈ دے گی گائیڈ لائن ہمیں پروائیڈ کرے گی بس یہ ایز ایک گائیڈ لائن لائن کے طور پر ہی میں نے اس کو یوز کیا ہے اور پھر میں نے ان کو اس کو انر وی پہ آکے سمجھ کر دیا ہے جس طرح سمجھ لائنر ہوتا ہے نا تو میں نے اسے یہاں پہ آکے سمجھ کر دیا ہے اس سے تھوڑے سے جو ہمارے مطلب وہ انر سائیڈ ہے تھوڑی شار پائے گی اور تھوڑی مطلب گلیمرس لک کو مطلب اچھی افترنے کے لئے میں نے یہاں پہ آکے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر دیا ہے بلکل سیدھا کو آپ اپنے کلر کے ساتھ جو آفر وی پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ اچھے سمجھ کر دیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا لائنر لگا ہوا ہے یا آپ کا بلیک کلر لگا ہوا ہے ایک پیاری سی بلینڈڈ لک آئے گی ٹھیک ہے اچھا تھوڑا میرا لائٹ کا ایشو تھا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ابھی میری شروعات ہے اور مجھے ان چیزوں کا پہلے بلکل بھی نالج نہیں تھا اور میرے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے کوئی ہیلپ کرنے کے لیے کہ کوئی کیمرہ ہینڈل کر سکے اور مجھے بتا سکے کہ لائٹ کا فوکس وغیرہ کیا ہے میں اکیلی ہوتی ہوں کام بھی کر رہی ہوتی ہوں اور کیمرے کو بھی چیک کر رہی ہوتی ہوں کچھ چیزیں سکپ بھی ہو جاتی ہیں بیچ میں کبھی لائٹ کا کافی زیادہ ایشو ہو جاتا ہے اچھا اب جو گولڈن کلر میں نے لگایا تھا وہاں پہ جو یہ کرسٹین کمپنی کے ڈسٹ ملتے ہیں نا گلیٹر ڈسٹی فارم میں تو یہ میں نے اپلائی کر دیا ہے تو اس کے اپلائی کرنے کے بعد اب میں اوری فلیم کا یہاں پہ ان کو مسکارہ اپلائی کروں گی بیسٹ ہے بیسٹ ہے آج میں نے فرس ٹائم اس کو یوز کیا اور یقین جانے بلکل بھی فال آؤٹ نہیں ہوتا اور اتنے اچھے طریقے سے والیوم دے دیتا ہے نا لیشز کو بیسٹ ہے میں تو اس کو ہنڈرٹ میں سے ہنڈرٹ پوائنٹ دوں گی ٹھیک ہے اوری فلیم کی آج میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آئی برو پینسل یوز کی ہے یہ بیسٹ ہے اور اس کا مسکارہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اوری فلیم کا کارجل یوز کیا تھا کافی لڑکیوں نے پوچھا تھا کیونکہ وہ کافی زیادہ پیگمنٹڈ ہے بیسٹ ہے ان کے میک اپ کے پروڈکٹ مجھے تو یہ کافی پسند آرہے ہیں جو میرے یوز میں آرہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں ان کے مطلب پرائمر کا بھی ریویو کروں گی آپ کے ساتھ اچھا اب یہ لیشز لگانے کا طریقہ اگر آپ غور سے دیکھ لیں لیش گلو میں نے لیشز پہ لگا دی تھی اچھا اگر آپ چاہے نا تو لیش گلو کو آپ ادھر بھی لگا دیا کریں مطلب لیش لائن کے ساتھ بھی آپ لگا کے اچھے طریقے سے اپنی مطلب آئی لیشز کو کور کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جو ان کے ایجز ہوتے ہیں اچھے طریقے سے مطلب فکس ہو جائیں گی آپ دیکھیں لیشز لگ گئی ہیں بلکل فوراں ہی فکس ہو گئی ہیں کیونکہ لیشز جیسے گلو اپلائی کریں اسے تقریباً دس پندرہ سکنٹ کے لیے چھوڑ دیا کریں اس سے وہ آرام سے مطلب فکس ہو جاتی ہے فرق دیکھیں ایک آئیس پہ لیشز لگیا ہے ایک پہ نہیں اچھا لینز میں نے جو ان کو اپنی مطلب فکس ہو جاتی ہے میں نے لوکل مارکیٹ سے پانچ سو کے بائی کیا تھے صرف یہاں مہنگے پروڈکٹ کون سے ہیں برینڈڈ کرلان کی سٹک لگائی ہے اس کا پینکیک ہے اچھا یہاں میں آپ پینکیک یوز کریں ان کو فورٹی فائف نمبر کا یہاں پہ آکے اس پارٹ میں میرے ساتھ تھوڑا لائٹ کا ایشو ہو گیا تھوڑا نہیں شاید کافی زیادہ بعد میں مجھے پتہ چلا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن میرے ویوورز کافی زیادہ اچھی ہیں وہ سمجھ سکیں گے میری بات کو کہ ابھی میرا سٹارٹ ہے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں تو کوشش کروں گی کوشش کروں گی کہ یہ مسئلے نہ آئیں جو تھوڑے بہت کیونکہ مجھے بھی کافی زیادہ ان چیزوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ بھی سیکھیں اور انشاءاللہ میں بھی سیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کے اچھے طریقے سے میں نے اس کا ایک حلکال کا پیسٹ بنا کے اس کو اپلائی کرتی جارہوں یہاں میں نے سپیٹ تھوڑی تیز کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ طریقہ پروپر بیس بنانے کا میں اپنی کلاس 3 میں آپ کو بتا چکی ہوں ٹھیک ہے وہ جا کے دیکھ لیں کلرز بھی سیم وہیں اپلائی کی ہیں 45 اور 38 سیم کلر ہیں آپ جا کے وہاں وہ ویڈیو ووچ کریں کیلان کے پینکیک کی بیس بنانے میں آپ کو بلکل بھی ایشو نہیں ہوگا اچھا اس کے علاوہ ویڈیو نمبر سیون میں بھی میں نے اس کی بیس بنائی تھی وہ بھی آپ جا کے ووچ کریں وہ ویڈیو صرف بیس کی تھی میں نے صرف بیس بنانا آپ کو بتایا تھا تو اگر بیس سے مطالق آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں کہ ارلان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا پینکیک کا آپ کے یوز کرنے کا اچھے طریقے سے پیسٹ سے آپ نے پورا فیس کور کر لینا ہے اچھا یہاں پہ جو میں نے اس کا پیسٹ اپلائی کیا میڈیم کوریج کا میں نے بنایا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا سکھایا ہوا ہے کس طرح ہم لائٹ کوریج بنا سکتے ہیں فول کوریج یا میڈیم کوریج یہاں میں نے میڈیم کوریج کا اپلائی کیا میں اس کی اچھے طریقے سے بلینڈنگ کرتی جا رہی ہوں اور یہ سٹک کے ساتھ اچھے طریقے سے پینٹریٹ ہو جائے گا جو ہماری پرائیمری بیس ہے اس کے ساتھ میک اپ میں سب سے زیادہ مین چیز کیا ہوتی ہے مین چیز میک اپ میں ہے بلینڈنگ جتنی اچھی آپ بلینڈنگ کرو گے چاہے وہ آئیز میک اپ کی ہو چاہے وہ بیس کی ہو چاہے وہ بلشن کی ہو کنٹورنگ کی ہو اتنی ہی زیادہ آپ کا میک اپ بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس لگے گا لیکن جتنی زیادہ آپ بلینڈنگ پر فوکس نہیں کریں گے بلینڈنگ نہیں سیکھیں گے تک تک آپ جتنے بھی مہنگے پروڈکٹ لے لیں آپ نہیں کام کر سکتے آپ اچھی رکھیں آئیز کی بھی اور بیس کی بھی اچھا یہ فل گرمی میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں پنکھا بھی آف تھا کیونکہ وہ شور آ رہا ہوتا ہے پھر ساتھ ساتھ تو اسی وجہ سے یہ جو میں کیلان پین کے جتنی بھی ویڈیو میں نے کیا ہے سیوائے ایک کے جو وہ میں نے فرسٹ ویڈیو کی تھی اس کے علاوہ جو بھی میں نے جتنی بھی ویڈیو کیا ہے وہ میں نے گرمی میں کیا ہے یہ بھی دیکھنے کے لئے کہ یہ پسینے کو کتنا observe کرتی ہے تو آپ دیکھیں میرے لحاظ سے گرمیوں میں اس سے ویس کوئی نہیں ہے برائیڈل کے لئے برائیڈل کے لئے یہ اس کو ہنڈرٹ میں سے ہنڈرٹ نمبر یہ پسینے کو اتنا جلدی آئل کو اتنا جلدی observe کر لیتی ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے میں پھر سے دیکھ رہی ہوں گردن کی بھی بلینڈنگ کر رہی ہوں جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑے بہت پیچ ہیں یا تھوڑی بہت مطلب آنیون ٹون لگ رہی ہے میں پھر سے پروڈکٹ اپلائی کر کے اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے آپ کو طریقے بتائے ہوئے ہیں کافی زیادہ کہ جہاں پیچ بن جائیں وہاں آپ نے کس طریقے سے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے اچھا جہاں آپ کو کوریت تھین لگے آپ وہاں پروڈکٹ اچھے طریقے سے اپلائی کر لیں اور اور اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے اینڈ میں آپ نے آئیس کے نیچے اور چن پہ جن مطلب جگہوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے وہاں پھر آپ نے تھوڑا مطلب اس سے لائٹر ٹون لے کے اپلائی کر لینا ہے اچھا اس کو اپلائی کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں ان کو ایس ٹی کا کمپیکٹ پاوڈر میں نے آپ کو بتایا ہوئے جب ہم پینکیک یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کمپیکٹ پاوڈر یوز کرتے ہیں فاؤڈیشن کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوز پاوڈر یوز کریں ایس ٹی کا کمپیکٹ پاوڈر یہ جو کلر ہے فیئر کلر ہے ٹھیک ہے اب یہاں آپ دیکھیں آپ کو وہ تھیوری سمجھ آئے گی جو میں نے کلاس سکس میں آپ کو دی دی پہلے میں نے ان کو چائنیز لگایا ایز ایک کنسیلر اس کے بعد تھرٹی سکس اس کے بعد پھر پینکیک جو میں نے لگایا ہے ان کو لگایا ہے وہ میں نے 45 نمبر کا اب میں ان کو نیچرل کلر کا نیچرل فیئر کلر کا لوز پاوڈر یہ کمپیکٹ لگا رہی ہوں فکسر لگا رہی ہوں اپنا اب ان کی کنٹورنگ کنٹورنگ ذرا غور سے دیکھئے گا ان کا جو فیس ہے نا یہ پیر فیس ہے جسے ہم مطلب اس دن ہم نے ٹرائی اینگل فیس کہا تھا کیونکہ یہ دیکھیں ان کی چین جو ہے نا یہ آگے سے تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے اور ان کا ماتھا بہت زیادہ کھلا ہے ٹرائی اینگل فیس اوپر سے ماتھا کھلا اور نیچے سے چین جو ہے نکلی ہوئی پیر فیس بھی ان فیس کو کہتے ہیں اور اس ایسے فیس کو ٹرائی اینگل فیس بھی کہتے ہیں سائٹ سے میں نے ان کو کنٹور کر دیا ٹھیک ہے اب میں ان کی کنٹورنگ مزید اچھے طریقے سے پرومیننٹ کروں گی یہاں کنٹورنگ کے لئے کہ تو آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کرسٹین کمپنی کی ہے اور یہ جو اس میں لائٹر کلر ہے اس سے میں کر رہی ہوں اب میں ان کے فور ایڈ کے اچھے سی کنٹورنگ کر رہی ہوں ان کی چن کی کنٹور کر رہی ہوں کنٹورنگ کی ٹوٹل تھیوری آپ کے پاس تھی اب اس کو مائنڈ میں رکھیں اچھا دیکھیں میں زیادہ اس سائٹ کی طرف نہیں لے جاری میں صرف بلینڈنگ یہیں تک ان کی جو چن ہے نا اس کی مطلب یہ تھوڑی ہے جو یہاں پہ ہی کر رہی ہوں آگے کی طرف ادھر ادھر سائڈوں میں نہیں لے کے جاری اچھا یہاں میں بلش آن لے رہی ہوں بیوٹی فائی بھائے آمنا کا او مائی بلش پیلٹ اس کی میں نے اتنی تعریفیں سنی تھی لیکن یقین جانے یہ بلکل بھی مجھے پسند نہیں آیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈسٹی ہے فال آؤٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ پہلے میں نے کوئی بلش آن فال آؤٹ نہیں ہوتے دیکھا جتنا یہ ہو رہا تھا اور اس کا پیگمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ہاں یہ کالج گوئنگ گرلز یا جو نیچرل لک میک اپ پسند کرتے ہیں ان کے لئے صحیح ہے اگر وہ بھی ان کی ڈیل میں بولیں لیکن ایز اے برائیڈل یا گلیمرس میک اپ جس طرح ہوتے ہیں برائیڈلز لک کے یا پھر آپ لوگ کوئی ڈارک میک اپ پسند کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے صحیح نہیں ہے یہ صرف جسٹ لائٹ اور نیچرل میک اپ والوں کے لئے ہی صحیح ہے آج میں نے کہا اس کو بھی یوز کر کے دیکھ لیتی ہوں تو پیگمنٹ آپ کے سامنے ہے میں کتنی بار میں نے اس کو مطلب ٹچ کیا دوبارہ سے تاکہ زیادہ پیگمنٹ آئی لیکن جسٹ اتنی ہی پیگمنٹ اس کی آئی جو آپ کے سامنے ہے بلش کو میں اچھے طریقے سے جو ہماری کنٹورنگ تھی اس کے ساتھ بلینڈ آف کر دوں گی اچھا پاوڈر سے نہ ٹینشن کیا کریں دیکھیں اس ٹائم کتنا میں نے لگایا تھا اور فال آؤٹ ہو گیا کیونکہ کنٹورنگ ہوتی ہے بلشان لگتا ہے پھر ہم فریش کرتے رہتے ہیں ٹچ اپ کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاتھ لگتے رہتے ہیں تو اس کا ٹینشن نہ لیا کریں آپ کے لوس پاوڈر یا کمپیکٹ پاوڈر زیادہ لگانے کی اچھا یہاں میں ان کی نوز کی کنٹورنگ کر رہی ہوں نوز کی کنٹورنگ دیکھیں یہ نوز ان کا ویسے تو ماشاءاللہ اچھا ہے لیکن تھوڑا سا آگے سے تھوڑا موٹا ہے تو دیکھیں میں یہاں پہ آکے سائیڈ پیپیرن کی جو نتنے ہیں یہاں پہ آکے اس کی بلینڈنگ کر دوں گی بلکل پھیلانی دینا اس سے نوز اور بڑا ہو جائے گا اوپر کی طرف ایسے سیدھا لے کے جانا ہے سیدھا بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو آئی برو کے ساتھ آکے آپ نے مجھ کر دینا ہے اگر ناک زیادہ پتلی ہے تو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے زیادہ بس ایسے اشارہ کرنا ہے کہ شیپ اپ ایک نظر آئے زیادہ پتلی نوک کو نہیں کرنا تو دیکھیں اب اچھی سی کنٹور ہو گئی ہے اب میں ان کو ہائی لائٹر اپلائی کروں گی ہائی لائٹر بھی لوکل ہی مطلب یوز کر رہی ہوں آئی برو پہ جو یہ ڈسٹ آؤٹ ہوا تھا پاودر اس کو پھر میں فریش اپ کر رہی ہوں تاکہ جو آئی برو پہ ایک ڈسٹ آؤٹ پاودر ہوتا ہے پاودری افیکٹ تو آئی برو ہارش لگنے لگ جاتے ہیں تو پھر سے ان کو میں کام کر رہی ہوں تاکہ وہ فریش ہو جائیں آئی برو کا کلر ہمارا اچھا جی اب باری ہے ہائی لائٹر اپلائی کرنے کی لیکن ہائی لائٹر میں یہاں پہ آئیز والا پہلے اپلائی کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا کلر ڈیم لگ رہا تھا مجھے میک اپ ہوا ہے تو پھر یہ تھوڑا ڈیم ہو گیا پھر میں اس کو اچھے طریقے سے فریش کرنے کے لئے پھر سے ایک ٹچ دے رہی ہوں ساری چیزوں کو ٹوٹلی میں دوبارہ ہی ٹچ کروں گی کیونکہ اس سے میک اپ ہمارا فریش ہو جاتا ہے میک اپ کے دوران تھوڑا بہت فال آؤٹ ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ وغیرہ بھی لگتے رہتے ہیں چہرے پہ تو پھر ان کو آپ ساتھ ساتھ سٹ کرتے رہا کریں میں نے آپ کو سٹارڈ میں ہی بتایا سوچنا نہیں ہے کیونکہ میں بھی اب تک ہی سوتی ہی رہی تھی کیا بنے گی ویڈیو کیسی بنے گی لیکن الحمدللہ آج کی ویڈیو سے میں تھوڑی بہت مطمئن ہوں کیونکہ کچھ پارٹس کے اچھے بن گئے ہیں کچھ اچھے نہیں بنے اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کوشش کروں گی مزید اچھے کرنے کی یہاں ہائی لائٹر بھی میں لوکل ہی یوز کر رہی ہوں مطلب عام تھا تقریباً تین سو کا میں نے لیا تھا صحیح ہے مطلب بہت اچھا بھی نہیں ہے اور اتنا خراب بھی نہیں ہے تین سو میں کے حساب سے بہت اچھا ہے الحمدللہ تو بس کچھ ہی چیزیں تھیں جو برینڈڈ تھی کیلان کے پروڈکٹ جو بیس کے لئے اپلائی کی ہے ایس ٹی کی کا کمپیکٹ پاودر اور اس کے جو کلر تھے آئیس کا کے دو میں نے کلر ایزے ہائی لائٹر یوز کیا اور گولڈ کلر یوز کیا اس کے بعد ان کا ایکوہ بلیک لائنر اپلائی کیا یہ کرسٹین کے تھے اس کے علاوہ آئی شیڈ پائلٹ بھی آپ کو بتائی ہے لوکل ہے ہائی لائٹر بھی لوکل ہے اور یہ مطلب تھوڑی ایکسپینسیو ہے جو میں نے ان کی یہ یوز کی تھی بلش آن کٹ یوز کی تھی اچھا اب میں وہیں برش لے رہی ہوں ایک چھوٹا سا جو جس سے میں نے بلیک بھی بنایا تھا اب اس پہ تھوڑا سا کلر لگا ہوا تھا اور سائیڈ سے بھی تو اس ہی کلر کو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں مزید میں نے کوئی نیو کلر نہیں لیا تھوڑا سا مطلب لوئر لیش لائن پہ میں اپلائی کر رہی ہوں اچھا یہ اب یاد رکھیں یہ لوئر لیش لائن ہے جہاں پہ ہمارے آنک کے نیچے والی پلکیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لوئر لیش لائن پہ ہاف تک آ کے اپلائی کیا ہے اور ہاف تک آ کے جو یہ لیکوڈ گلیٹر ملتے ہیں نا مارکیٹ سے تقریبا یہ بھی میں نے ہنڈریٹ کا ہی لیا تھا اور ڈرائی ہو جاتے ہیں تو یہ اس میں سے میں ایک سلور کلر لے رہی ہوں اور انر مطلب جو سائیڈ ہے ٹیئر ڈک اور آئی برو کی جو ہے یہ سوری آئیز کی جو انر سائیڈ ہے تو اس پہ میں ایک وی بنا رہی ہوں آپ دیکھیں بلکل وہ ہاف تک لے کے آ رہی ہوں جہاں تک میں نے کلر کی بلینڈنگ کی ہے آئیز کے نیچے اور کلر جہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے جس کی بلیک کی میں نے بلینڈنگ کی ہے وہیں پہ آ کے میں اس کو ختم کر رہی ہوں وہ آوٹر سائیڈ سے آیا ہے اور یہ انر سائیڈ سے میں کلر اپلائی کر رہی ہوں لپسٹک میں نے ان کو آف کیمرہ لگا دی تھی لپسٹک زیادہ ڈارپ کلر کی نہیں لگائی تھوڑی اورنجی شیڈ کی لپسٹک ہے کیونکہ اگر یہاں میں ریڈ یا محرون اپلائی کرتی تو پھر ان کی ٹوٹل لک کافی زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے آئیز آل ریڈی ہم لوگوں نے ہیوی بنائی ہے تو یہ ان کا فائنل لک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پوری کوشش کروں گی کہ مزید اچھی ہو اللہ